دوستو ویسے تو ہر بچہ اپنے آپ میں خاص اور منفرد ہوتا ہے لیکن جہاں کچھ بچے چھوٹی سی عمر میں کارٹون دیکھنے اور فون میں گیمز کھیلنے میں مت ہوتے ہیں وہیں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹی عمر میں ہی اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اس پہ دن رات محنت کر کے اپنے خاندان اور اپنے وطن کا نام روشن کرتے ہیں جن کے بارے میں جان کے ہمیں بھی فخر محسوس ہوتا ہے اور یہ بچے ہم جیسے لاکھوں لوگوں کو انسپائر بھی کرتے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو انڈیا کے سپر چلڈرن سے ملواتے ہیں دوستو پوجہ بشنوئی راجستان کے جود پور شہر کی رہنے والی ہے پوجہ بشنوئی پورے ایشیا میں پانچ سال کی عمر میں سکس پیکس بنانے والی پہلی بچی تھی اور یہی سے پوجہ کے سفر کی شروعات بھی ہوئی تھی پوجہ بشنوئی نے دس سال کی عمر میں تین کلومیٹرز کا سفر بارہ اشاریہ پانچ منٹس میں پورا کر کے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا تھا ننی سے دکھنے والی پوجہ بشنوئی کو لوگ ایتلائٹک انجل اور آئیرن گرل آف انڈیا کے نام سے بلاتے ہیں ساتھ ہی پوجہ بشنوئی کو مشہور ویرات کولی فاؤنڈیشن سے بھی بہت سپورٹ کیا جاتا ہے فیلحال پوجہ بشنوئی دو ہزار چوبیس میں ہونے والی اولیمپک گیمز کی تیاری کر رہی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پوجہ بشنوئی مستقبل کی مشہور اور کامیاب ایتلیٹس میں سے ایک ہوں گی دوستو تلک مہتہ سولہ سال کا وہ بچہ ہے جو لگ بگ سو کروڑ تک کما لیتا ہے تلک مہتہ ایک ڈیجیٹل کوریئر کمپنی کے مالک اور فاؤنڈر ہے جس کا نام پیپر اینڈ پارسل ہے تلک نے اس کمپنی کی شروعات تیرہ سال کی عمر میں کی تھی جب وہ ایٹ کلاس میں تھے اس کی کامیابی کے بعد سب ہی لوگ واقعی حیران اور کافی انسپائر ہوئے تلک مہتہ کی کمپنی پیپر اینڈ پارسل کا کاروبار دو ہزار بیس اور اکیس میں سو کروڑ سے بھی زیادہ کا تھا اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تلک مہتہ مستقبل کے بہت بڑے مشہور اور کامیاب بزنسمن بنیں گے ویسے دوستو کیا آپ بھی آگے چل کے زندگی میں کامیاب اور امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ابھی کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کا لائف گول کیا ہے اور آپ کیا بننا چاہتے ہو دوستو میٹس تو بہت ہی کم لوگوں کو پسند ہوتی ہے اور اب تو فون میں کیلکولیٹر ہونے کی وجہ سے آج کل ہم میں سے زیادہ لوگ چھوٹی سی چھوٹی اور آسان سے آسان کیلکولیشن کو بھی کیلکولیٹر کی مدد سے کرتے ہیں لیکن آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پریانشی سومانی بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل کیلکولیشن کو بھی بنا کیلکولیٹر کی مدد سے کر سکتی ہیں پریانشی سومانی دنیا کی سب سے چھوٹی اور کم عمر کی ہیومن کیلکولیٹر ہے پریانشی نے دو ہزار دس میں گیارہ سال کی عمر میں منٹل کیلکولیشنز ورلڈ کپ جیت لیا تھا پریانشی نے بینہ پینسل اور پیپر کے سکوئر روٹس کو صرف 6 منٹ 51 سیکنڈز میں ہل کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے پریانشی گجرات کے سراز شہر میں پیدا ہوئی تھی دوستو کچھ لوگوں کو ساری عمر اچھا اور مزیدار کھانا بنانا نہیں آتا مزیدار کھانا بنانے کے لیے دنیا میں سب سے کم عمر نحال راج کا نام بہت مشہور ہے نحال راج اپنی نئی نئی ریسیپیز اور ان کے انوکھے ذائقی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں نحال راج نے اپنے ہنر کو ایک یوٹیوب چینل کچن ٹیوب سے دکھانا شروع کیا تھا آج نحال کی یوٹیوب چینل پر چالیس ہزار سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں نحال امریکہ کی مشہور ٹی وی شو دی ایل این ڈی جینرس شو پر بھی اپنے ہنر کو دکھا چکے ہیں نحال راج کو دو ہزار بیس میں گلوبل چائل پروڈیجی ایوارڈ بھی مل چکا ہے نحال راج کو لوگ لٹل کچھا کے نام سے بلاتے ہیں اس کے علاوہ نحال راج پوری دنیا کے سب سے چھوٹے اور نوجوان شک مانے جاتے ہیں ویسے اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو دوستو ہمارے چینل کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں جلد ہی ہنڈرٹ کے سبسکرائبر پورے کرنے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہمارا یہ مقصد پورا کرنے میں ہمیں سپورٹ کریں لالیتا پرسیدہ سریپا انڈیا کی سٹیٹ اوڈیشا کی رہنے والی ہیں لالیتا پرسیدہ سریپا نے چودہ سال کے عمر میں پانی کو فلٹر کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ دریافت کیا تھا جس سے لالیتا پرسیدہ نے دو ہزار پندرہ میں کیلیفونیا میں ہوئے گوگل سائنس فیئر میں ریپریزنٹ بھی کیا تھا لالیتا پرسیدہ نے گندے پانی کو کارن کوپ کی تین لیئر سے نکالا تھا ان لیئر میں سے پانی گزرنے کے بعد بہت ہی صاف نکل کر آ رہا تھا یہ ٹیکنیک مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سادہ بھی تھی اس ٹیکنیک سے لوگ ندیوں اور تالابوں سے لائے ہوئے گندے پانی کو آسانی سے فلٹر کر سکتے تھے اس گوگل سائنس فیئر میں لالیتا پرسیدہ نے کمیونٹی ایمپیکٹ ایوارڈ بھی جیتا تھا جس کے ساتھ انہیں دس ہزار ڈالرز کی انعامی رکم بھی ملی تھی اس وقت وہ صرف چودہ سال کی تھی اور محض نائن کلاس میں پڑتی تھی لالیتا پرسیدہ کی ٹیکنیک کا موڈل آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ واقعی بہت آسان اور سستا طریقہ ہے دوستو آپ نے تارے زمین پر فلمیں آشان ہوتی کو تو دیکھا ہی ہوگا جس کو ڈسلیکسیا ہونے کی وجہ سے پڑھنے اور لکھنے میں پریشانی ہوتی تھی تو ایسے ہی اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بچپن سے ہی پڑھنے اور لکھنے میں پریشانی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں تو اسی مسئلے کو دیکھتے ہوئے آٹھ سال کے سردیب سرکار نے ایک ایسا ایپ بنایا جس سے ڈسلیکسیا میں گرفتار بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اس ایپ کا نام ڈسزا ایپ ہے اس ایپ میں الفابٹس اور نمبرز الگ الگ رنگوں اور آوازوں کے ساتھ دکھائے اور بتائے جاتے ہیں جس سے ڈسلیکسیا میں مبتلا بچوں کو چیزوں کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے دوستو سردیب سرکار نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک سوشل اور سینسیریو یو کو سمجھا اور اس کے لیے حل بھی نکالا ایک چھوٹے سے بچے کا کسی مسئلے کے بارے میں اس طرح سے سوچنا اور اس کا حل دوننا واقعی قابل تعریف ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹائم میگزین پر کسی بچے کی تصویر بھی آ سکتی ہے لیکن یہ سچ ہے دو ہزار بیس میں ٹائم میگزین نے ایک انڈین امریکن لڑکی گیتانجلی راؤ کو اپنی میگزین پر دکھایا تھا گیتانجلی راؤ کی عمر اس وقت صرف پندرہ سال تھی اگر گیتانجلی راؤ کو ٹائم میگزین نے اپنے میگزین پر دکھایا ہے تو واقعی انہوں نے کچھ خاص کیا ہوگا اصل میں گیتانجلی راؤ نے کچھ چیزوں کو انوویٹ کیا تھا جن میں آلودہ پانی کو چیک کرنے والی ایک ڈیوائز تھی جس کا نام ٹٹس ہے سائبر سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے گیتانجلی نے ایک ایپ بھی بنائی تھی گیتانجلی راؤ کا مارول کی ایک سیریز مارولز ہیرو پروجیکٹ میں جینئیس گیتانجلی کے نام سے ذکر بھی آیا ہے اس کے علاوہ اسے ڈانسنگ اور سویمنگ بہت پسند ہے کتیلیا پندت کا نام تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہی ہوگا پندت اپنی جنرل ناریج اور جیوگرافی نالیج کی وجہ سے بہت مشہور ہے لیکن کتیلیا پندت کا میٹ بھی بہت اچھا ہے پندت کا آئی کیو لیول ایک سو تیس ہے اور کتیلیا پندت کا ذہن بھی کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہے کتیلیا پندت کسی بھی چیز کو آسانی سے بہت ہی کم وقت کے اندر یاد کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کتیلیا پندت امیتاب بچن کے شو کون بنے گا کروڑ پتی جانے سے اور بھی زیادہ مشہور ہو گئے تھے ساتھ ہی انڈیا کے بہت سے مشہور ٹی وی چوز جیسے کہ دکپل شرما شو ٹی وی نیوز چو میں بھی اپنا ہنر لوگوں کو دکھا چکے ہیں اسی لیے کتیلیا پندت کو دگوگل بوئی آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے دوستو بچپن میں کیا بڑے ہو کر بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا کتابیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا کتابیں دیکھ کر ہی لوگوں کو نید آنے لگتی ہے ایسے میں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی چھوٹی بچی بھی مسننف بن سکتی ہے جی ہاں دوستو یہ واقعی حیران کرنے والی بات ہے ابی جیتا گپتہ اس دنیا کی سب سے ینگیسٹ رائٹر ہے ابی جیتا گپتہ نے پانچ سال کی عمر میں اپنی پہلی پوئیم لکھی تھی ساتھ ہی انہوں نے اب تک تین کتابیں لکھی ہیں پہلی The Begin With The Little Things دوسری We Will Surely Sustain اور تیسری Happiness All Around ابی جیتا گپتہ نے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لگے ہوئے لوگ ڈاؤن کے دوران ہی Happiness All Around کتاب لکھی تھی ابی جیتا گپتہ کا نام الگ الگ ریکارڈ میں موجود ہے انٹرنیشنل بکس آف ریکارڈ نے ابی جیتا گپتہ کو ینگیسٹ پبلش آثر کا نام دیا ہے The Asia Book of Records نے ابی جیتا گپتہ کو گرینڈ ماسٹر آف رائٹنگ کا خطاب بھی دیا ہے ابی جیتا گپتہ اس وقت ایک نئی کتاب لکھ رہی ہے جس کا نام Empathy Is Her Beauty ہے ابی جیتا گپتہ اس وقت سب سے کم عمر مصنف ہیں لیکن ان کا رائٹنگ پیشن کسی پروفیسر سے کم نہیں ہے سترہ سال کے رمیش بابو شترنج کی دنیا کے وہ بادشاہ ہیں جنہیں ہرانا بے حد مشکل ہے رمیش بابو دس اگت دو ہزار پانچ کو چنائے میں پیدا ہوئے رمیش بابو کی دلچسپی شترنج کی طرف ان کی بہن کی وجہ سے بڑی تھی رمیش بابو نے دو ہزار تیرہ اور دو ہزار پندرہ میں World Youth Chess Championship کو بھی جیت کر اپنے نام کر لیا تھا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ آگے بھی ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ